بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ بلکل ٹی ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مٹن گولا کباب آپ اس ریسیپی کو سٹیپ بل سٹیپ فالو کریے گا اور آپ کے کباب بنیں گے ایک دم پرفیکٹ آج ہم بہت ہی ٹیسٹی کباب بن کر تیار کرنے والے ہیں گولا کباب بنانے کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر لیا ہے ہم نے مٹن کیمہ ہاف کے جی ہمارے پاس مٹن کیمہ ہے بھونے ہوئے چینے ہیں تلی ہوئی پیاز ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے ہری مچے ہیں باقی کی چیزیں ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک فود پروسیسر اس میں یہ ہمارے پاس ہے مٹن کیمہ ہم وہ ڈالیں گے آپ چاہیں مٹن بیف یا چکن کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے اچھی طرح سے اس کا پانی ہم نے خوش کیا وہ یہ بالکل ڈرائے ہیب اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک چیز سجسٹ کریں گے کہ آپ 20% چربی ضرور آپ اس میں ڈالیں کیونکہ چربی سے یہ کباب بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور جوسی بنتے ہیں اگر آپ کے پاس چربی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آج آپ کو چربی کے بینہ بنا کے دکھائیں گے اس کے آلٹرنیٹ میں کیا ڈالیں گے ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ فرائے کی ہوئی پیاز فرائے کی ہوئی پیاز کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں بہت اچھا آتا ہے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اسے تقریباً ایک پیالی کے قریب ہم اس میں فرائے کی ہوئی پیاز ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لسن پانچ جو ہے لسن کے ہیں ایک انچ پیس ادرک کا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہمارے پاس تین سے چار ہری مرچے ہیں بڑے سائز کی وہ ڈالیں گے اس میں اس کے پاس ہمارے پاس ہے باریک کاٹا ہوا ہرا دنیا وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس بنے ہوئے اور کٹے ہوئے چنے یہ ڈالنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ گولا کباب ہمارے بہت اچھے تیار ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹتے اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چربی نہ ہو تو کیا کیا جائے اس کے آلٹرنیٹ میں کیا ڈالا جانا چاہیے تو چربی کو ریپلیس کرنا ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم دو سے تین چمچ کوکنگ آئل یہ بھی ہمیں چربی کا کام ہی دے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ لیمن جوس تقریباً ایک بڑے سائز کا لیمن ہے اس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے مسالہ جات ہاف چمچ ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر 1.5 تی سپون ڈالیں گے ہم اس میں زیرہ پاؤڈر 1 تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ زیرہ سابت زیرہ ڈالیں گے اور 1.5 تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ حلدی 2 چھٹکی کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے یہ کالی میرچ کا پاؤڈر اب ہم ان سارے انگریڈینٹس کو ایک دم فائن چاپ کر لیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کرنا ہے اس سے ہمارے گولا کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ بہت اچھی طرح سے چاپ ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف چھٹکے قریب دردری لال مرچ ایک چھٹک ہم اس میں ڈالیں گے یہ سرکا یہ ہمارے کیمے کو گھلانے کے کام آئے گا اور اس کو مزید ایک آر منٹ کے لیے چاپ کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی بہت اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اس کے چاپ ہو جانے کی پہچان یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یک جان ہو چکا ہے یہ کام آپ دوری میں بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے وہاں پہ بھی چاپ ہو جائے گا اب ہم اس کو کسی بال میں نکال لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکسٹر اچھی طرح سے چاپ ہو چکا ہے اس پہ ایک چمچ کے قریب ہم کوکنگ آئل لگائیں گے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے کوئی ایک آدھا گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے پھر آپ سے ملک نہیں جی یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس مکسٹر کو فریج میں رکھے ہوئے یہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے گولا کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہم مکسٹر لیں گے آپ جس بھی سائز کے بنانا چاہتے ہوں آپ اتنا سا مکسٹر لیجئے گا اس کو اچھی طرح سے پہلے بال بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آول شیف دے دیں گے اور ہم بنائیں گے اس پینسل کے اوپر آپ کے پاس اگر سیکھ ہے تو کیا ہی بات ہے آپ سیکھ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے کر کے ہم اس کو آول شیف دے کے پینسل کو گزار دیں گے اس میں جس بھی سائز کی آپ بنانا چاہتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا سائز بنانا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک گولا کباب کتنے اچھی سے تیار ہو چکا ہے اس طرح ہم باقی کے گولا کباب بھی تیار کر لیتے ہیں پہلے بال بنائیں گے اس کے بعد اس میں سے پینسل گزار کے اس کو آول شیف دے دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے گولا کباب تیار کر کے رکھ لیے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں گولا کباب کو فرائے کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک پین لیں گے اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ ہم کوکنگ آئل دالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو گرم ہونے دیں گے پہلے آنچ کو ہم کر دیں گے بہت زیادہ ہائی جب کباب ڈال دینا ہے تو اسے آنچ کو کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم دیپ پرائے بلکل بھی نہیں کریں گے شیلو پرائے کریں گے ہم اس کو یہاں پر آ کر ہم آنچ کو کر دیں گے بلکل لو کیونکہ ان کبابوں کو ہم نے اندر تک گلانا ہے اس لیے اس کو ہم لو پلیم پر اچھی کراسے کرنے دیں گے اس طرح کر کے ہم اس کی سائیڈوں کو چینج کرتے جائیں گے تاکہ یہ اس کا برابر کا کلر ملے ہمیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے اس طرح اس کی چاروں سائیڈوں کو ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لئے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولا کباب کتنے اچھے سے تیار ہو رہے ہیں بلکہ کمپلیٹلی ہو چکے ہیں بیچ بیچ میں آپ ان کی سائیڈوں کو چینج کرتے رہیے گا تاکہ برابر کلر ملے ہمیں آر طرف سے آپ ان کو نکال لیتے ہیں اور اب ہمارے پاس جو باقی کے گولا کباب ہے وہ ڈال جائے گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ بھی دو سے تین منٹ ایک سائیڈ لے گی دو سے تین منٹ دوسری سائیڈ لے گی اور پھر ہم ان کو بھی نکال لیں گے آئینے سے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں توڑ کے دکھاتے ہیں کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ جناب ماشاءاللہ ہمارے گولا کباب بن کے تیار ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مت چاہئے گا اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ